www.hz.firoz.org خادم کو نہیں کھلایا کیونکہ وہ بہت نیک تھا لیکن ایک بار سخت کڑوہ خربوزہ پتہ نہیں تھا وہ دے دیا وہ خادم کھاتے رہے آخر میں جب بزرگ نے کھایا تو ان کے زبان میں چھالے پڑ گئے اتنا کڑوہ تھا چھری پھینک کر ہاتھ جڑ کر معافی مانگنے لگے اور کہا آپ نے کیوں نہیں بتایا تب انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے میٹھے ہاتھوں سے رات دن سنکڑو نامات ملے ہیں آپ سے ہم کو بھلائیاں پہنچتی ہیں کبھی اگر خطا ہو گئی تو آپ کے میٹھے ہاتھوں سے کڑوہ خربوزہ بھی ہمیں میٹھا لگا والدین بھی اپنے بیٹیوں کو سکھائیں دیم اور بیٹیوں سے کہیں کہ اپنے شوہر کی شکایت مجھ سے مت کرو شوہر کے خون پسین اللہ سے مانگو اللہ سے رو شوہر کے خون پسینے کی کمائی بچوں کو پالنا رات دن تمہارے کھانے کا مکان کا انظام کرنا سارے جھگڑے سارے کام اس کے ذمہ ہیں گھر بھر کے کپڑے انظام کرنا تب انسان ہے اگر کوئی کوتائی ہو جائے تو بیویوں کو چاہیے کہ اپنے والدین سے نہ کہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی گھر میں بدمزگی بیان کی حضور صلی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے تھوڑا سا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ دیا ایسے کہہ دیا ہم ہوتے ہیں جوش میں آ جاتے ہیں لڑنے لگتے ہیں فوراں دھمکیوں کے آ جانے لگتے ہیں ابھی ایف آئی آر کٹوا دوں گا ایف آئی آر کتنے رکھی ہوئی ہیں جس میں نام نہیں لکھا ہوا تی ہونڈوں سے بٹوا دوں گا آہ 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 آپ صلی اللہ تعالیٰ سے ہس پڑے بجائے اس کے کہ عشق بار ہو جاتے ماں باپ تو فوراں رونے لگتے ہیں بیٹی کی غلطی مانتے ہی نہیں ہیں ہائے میری بیٹی پر ظلم کر دیا مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ سے مسکرہ دیئے فرمایا کہ اے فاطمہ یہ تو گھروں میں ہوتا چلا ہے میاں بیوی کے اس قسم کے معاملات کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہمیشہ یہ سب ہوتا رہتا ہے جاؤ اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ آپ حضرت فرماتے تھے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ فرماتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے یا غمگین ہوتے فدہ ہو جاتے جان کے ساتھ ہزاروں جانوں کے ساتھ فدہ ہو جاتے لیکن کیونکہ دین قیامت تک کے لیے اس کے سبق آگے ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے ہر وقت شکایتیں غیبتیں لڑائی جھگڑا عزت تھانوی رہنطلہ نے فرمایا کہ ماباب سے نہ کہو کوئی نیک خاتون ہو جو آگ لگانے والی نہ ہو غیبتیں والی نہ ہو اپنا بوجھ ہلکا کر دو اور مختصر یہ کہ اللہ کے سامنے بوجھ ہلکا کر لو مگر جان تک ہو سکے اسے برداشت کرو ناشکری کی وجہ سے حدیث پاک میں کہ بہت سی عورتیں جہنم میں جائیں گی دل میں یہ ناشکری کا مرض پیدا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف میں حاضری دی حضرت اسماعید علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا بہو سے کیا حال ہے وہ کسی شکار یا کسی کام سے گئے ہوئے تھے کہنے لگیں کہ کیا حال ہے بہت اچھا حال نہیں ہے تکلیف سے گزر ہو رہی ہے فرمایا اچھا جب تمہارے شوہر گھر آئے تو کہہ دینا چوکھٹ بدل دیں جب حضرت اسماعید علیہ السلام آئے تو ان سے کہا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے پوچھا کیا حال ہے میں نے کہا اچھا حال نہیں ہے تنگ دستی اور پریشان ہی ہے انہوں نے کہا چوکھٹ بدل دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے تم نبی کی صحبت سے محروم ہو رہی ہو یعنی حضرت اسماعید علیہ السلام کی پھر دوسری پیوی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حرم پاک میں حاضری ہوئی پھر پوچھا کہ بڑی بیوی دن کیسے گزر رہے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ الحمدللہ بہت اچھا حضرت گزارہ ہو رہا ہے فرمایا کہ اچھا اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ چوکھٹ کی حفاظت کرو حضرت اسماعید علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مہارے والد صاحب تھے تمہاری حفاظت اور تمہاری تعریف کی کہ شکر گزار بندی ہے یقین کرنا آپ حیران ہوں گے سن کر ایک نوجوان آئے اور کہا کہ مجھے بیوی کو طلاق دینی ہے کیوں بھائی کہا میرے والد صاحب نے کہا چوکھٹ بدل دوں رونے کی بات ہے ہسنے کی بھی بات ہے چوکھٹ بدل دوں کیا دماغ کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے ہماری آپ کی بیٹی کے لیے کوئی یہ جملہ کہتو تجھے کوئی وحی آئی ہے یہ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے چوکھٹ بدل دوں بھئی کیوں بدل دوں کہا وہ بابا کو پانچ منٹ ناشتہ دیر سے دو تین دفعہ دیا ہے اور سنا نہیں بچے کے خدمت میں اللہ کے بندے پہلے ہم لوگوں کا فرض ہے ساسسر کا فرض ہے کہ پہلے پوچھیں کہ بہو کے ذمہ شریعت کا کیا معاملہ ہے بہو پوچھے کہ میرے ذمہ ساسسر کا کیا معاملہ ہے ہر وقت آج اسی پر بیان کرنا تھا لیکن اب وقت باقی چند منٹ باقی ہیں اس لیے بس عزت تھانوی رحمت اللہ علیہ بشتی زیون میں اس واقعے کو بیان کر کر لکھتے ہیں دیکھو ناشکری کا پھل پہلے بی بی کو کیا ملا کہ ایک نبی ناراض ہوئے دوسرے نبی نے اپنے پاس سے الگ کر دیا اور صبر و شکر کا پھل دوسری بی بی کو کیا ملا کہ ایک نبی نے دعا دی دوسرے نبی کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا بی بیوں کبھی ناشکری نہ کرنا جس حالت میں وہ صبر و شکر سے رہنا صبر میں بھی اللہ ملتے ہیں اور شکر میں بھی اللہ ملتے ہیں آج والدین بیشتی زیور اور قرآن پاک دے دیتے ہیں بہترین مہنگا اور جزدان میں لپٹا ہوا لیکن قرآن پاک کھول کر پڑھتے تک نہیں عملوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے